بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں کوکنگ ویٹیسٹ کے ساتھ سائمہ خالد آج ہم بنائیں گے مکس ویجیٹیبل پلاو مکس ویجیٹیبل پلاو بنانے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی آلووں کو میں نے جولین کٹنگ کر لیا ہے گاجرے میں نے جولین کٹنگ کر لیا ہے دو سے تین میں نے گاجرے لی ہیں اور آدھا کلو کے قریب آلو لیا ہے آپ سبزیاں اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں دو میڈیم پیاز لے لیا ہے انہیں باریک سلائس کر کے دو کے اچھی طرح رکھ لیا ہے مٹر لے لیا ہے ایک پاؤ یا آدھا کلو جتنے آپ کو چاہیے دو سے تین ہری میرچیں باریک سلائس کر لیا ہے ادھرک لے لیا ہے اسے میں نے چاپٹ کر لیا ہے ایک انچ کا ٹکڑا ادھرک کا ہے دو لیمو ہیں میرے پاس اسے ہم نے چوڑ کے اس کا رس نکار لیں گے اور تین سے چار ہری میرچیں اسے سینٹر سے کٹ لگا کے یہ تمام چیزیں ہم دم میں ڈالیں گے اس میں نمک جائے گا حسب زائقہ ثابت گرم مسالہ جائے گا ایک سے ڈیڑھ چمچ پی سیوی سورخ میرچ دو چمچ بریانی مسالہ جائے گا آدھا پیکٹ اور اس میں اورنج کلر جائے گا لاسٹ میں چاول میں نے بکھو دیئے ہیں ایک کلو چاول ہے اسے ایک گھنٹہ پہلے بکھو دیا ہے اس کے علاوہ بڑا سا پین دیا ہے اس میں ایک کپ ہم نے آئل ڈال دیا ہے گرم کر کے اس میں پیاز ہم نے ڈال دینے ہیں اسے ہم نے اچھا سا فرائی کرنا ہے تاکہ اس سے اچھا سا پلاو کا کلر آسکے پیاز ہمارے فرائی ہونے والے ہیں جیسے ہمارے پیاز فرائی ہوں گے اس میں ہم نے اپنا کٹا ہوا ادھرک ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو اسے پیس لیں ساتھ لسن بھی پیس کے ڈال سکتے ہیں میں لسن نہیں ڈالا میں ادھرک ڈال کے اس کو آنچ کو بلکل سلو کر دیا ہے تاکہ ہمارے پیاز نہ جلیں ادھرک ہمارا جل فرائی ہو چکا ہے تو اس میں ہم نے تین سے چار ہری میرچے کٹ کی ہوئی ڈال دیا ہے تاکہ ہمارا بریانی جیسا فلیور آئے اور ہمارا پلاو بہت ہی اچھا بنے اب میں اس میں یہ بریانی مسالہ آدھا پیکٹ سرخ میرچ ڈال دیتی ہوں ثابت گرم مسالہ ہے اور یہ حلدی ہے میں آپ ٹی سپون کے قریب حلدی ڈال رہی ہوں آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں نہیں تو نہ سی تمام مسالہ جات ڈال کے میں نے ہلکا سا پانی ڈالنا ہے تاکہ ہمارے مسالہ جات نہ جلیں اس سے ہمارے پلاو میں بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آئے گا اس میں ہم نے اچار بھی ڈالنا ہے تو ہمارا مکس ویجی ٹیبل اچاری پلاو بہت ہی اچھا سا تیار ہو جائے گا اس کو ڈالنے کے ساتھ ہی بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی جیسے میں نے پانی ڈالا ہے تو پورا کچن خوشبو سے مہگ گیا ہے آپ بھی یہ پلاو ضرور ٹرائے کریں ہمارا مسالہ بھن رہا ہے اس میں میں ہاف کپ کے قریب ٹیماتر ڈال دیئے ہیں آپ اس کا پیسٹ ڈال سکتے ہیں دو سے تین ٹیماتر ڈال لیں یا ایک کم ہوں تو ایک بھی ڈال سکتے ہیں اور املی اور آلو بخارہ دس سے بارہ املی کے ٹکرے اور دو آلو بخارے ڈال لیں یا اکلہ آلو بخارہ بھی ڈال سکتے ہیں اب میں اس میں سبزیاں ڈال دیتی ہوں آلو اور گاجر میں نے پہلے ڈال دیئے ہیں آلو اور گاجر جیسے ہی تھوڑے سے فرائی ہوئے ہیں تو پھر میں اس میں مٹر ڈال دے ڈال کر اسے فرائی کرتی ہوں آپ اس کے علاوہ بھی سبزیاں ڈال سکتے ہیں چھے دس پانی پانی ڈالوں گی یعنی کہ ڈبل پانی جائے گا اگر آپ کے چاول کو زیادہ دیر ہوگی ہے بگوئے تو آپ اس میں پانچ یا ساڑھے پانچ کے قریب پانی ڈال سکتے ہیں میں نے اسے ساڑھے پانچ کے قریب ڈیش ڈال کے پانی بگو لیا ڈال دیا ہے اس کو بوائل آ گیا ہے تو اس میں میں چاول ڈال دیتی ہوں چاول ڈالنے کے بعد میں نے بار بار اس میں چمچہ نہیں ہلا تاکہ میرے چاول نہ ٹوٹ جائے چاول کو جیسے ہی اُبال آیا ہے تو میں اس میں ایک بار ہی چمچہ ہلایا ہے اب اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے پکنے دیتی ہوں جیسے اسے پانی خوشک ہوگا تو اس میں میں نے اچار ڈال دیا ہے ایک کپ کے قریب میں نے اچار ڈال لیا ہے تو آپ کم یا زیادہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے اچار کا مسالہ ڈال لیا ہے یہ میرا اپنا گھر کا بنا ہوا اچار ہے اسے مجھے بہت ہی اچھا فلیور ملے گا آپ بھی ٹرائے کریں میرے اچار کی ریسپی میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں لاسٹ میں میں اس کے اوپر ہری میرچیں ہرا دنیا اور پودینہ ڈال دیا ہے دم پہ رکھنے کے لیے میں نے توا گرم کر لیا ہے تمام چیزیں ڈال کے پودینہ ہرا دنیا ہری میرچیں اور لاسٹ میں اس کے اوپر میں نے زردہ کلر ڈالنا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا کیورا ایسنس ایک چمچی ملا کے زردہ کلر ڈال دوں گی جب میرا دم ختم ہو جائے کہ میں دم پہ رکھ دیا ہے دم میرا مکمل ہو گیا ہے اس کے اوپر ایک بار میں یہ کلر ڈال کے ایک سے دو منٹ کے لیے کور کر دیتی ہوں چولا میں نے بند کر دینا ہے جیسے ہی میرے چاولوں کو اچھا سا کلر آ گیا ہے اب میں اسے مکس کر کے ڈیش آؤٹ کرتی ہوں یہ ایک منٹ کے بعد میں نے کھوڑ رہی ہوں تو اس کا میں نے جو کپڑے ساتھ کور کیا ہے یہ میں ہلا رہی ہوں ہلا کے آپ نے چمچہ ابھی نہیں مارنا جیسے ہی اس کو اچھا سا ہمارا کلر مکس ہو جائے تو اب میں ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ میرے چاول بہت ہی ماشاءاللہ شاندار بنے ہیں آپ بھی اس چاولوں کو ضرور ٹرائے کریں پیاز کے رنگز کے ساتھ ٹوماتر کے ساتھ اور کھیرے ساتھ رکھ لیں کوئی بھی مختلف قسم کا ہری چٹنی اور دہی کا رائطہ تیار کر لیں ساتھ کوک رکھ لیں یہ آپ کا زبردست ڈینر یا لنچ ریڈی ہے مہمان آئیں ان کو کھلائیں خود کھائیں گھر والوں کو کھلائیں میرے ریسپیز کو ٹرائے کریں اللہ حافظ